السلام علیکم مجھے رہے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ مرکل ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آستے رہے ہیں جیسے کہ تھمنیر آپ نے دیکھ لیا آج بچوں کو سکول چینج کیا ہے ریزن یہ ہی ہے کہ وہاں جو ہے سکول ان کا جہاں پہلے ہم لوگ رہتے تھے وہاں جو دور ہو گئے پہلے تو ٹائمنگ اس طرح تھی کہ سارے بچوں کو جب ایک ہی دفہ میں چھوٹی ہو رہی تھی کوئی دس پندرہ منٹ کا فرق پڑتا تھا تو شیف بچوں کو لے آتے تھے آب ایسا ہے کہ ویدر چینج ہو چکا ہے اور صبح ساڑھے آٹھ سکول ہے اور شام کے تقریبا ڈھائی بجے چھوٹی چھوٹے بچوں کو جلدی چھوٹی ہے ابھی پھر آل چھوٹے بچوں کو سکول چینج نہیں کریں بڑے بچوں کو سکول چینج کریں آج چلتے ہیں بچوں کو وزیٹ کرتے ہیں اور دیکھیں کیا ہوتے آگے یہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ ان کو کوئی ٹیسٹ بگرہ انہوں نے لینا ہے یا نہیں لینا یا کیا کرنا ہے کیا رہی کرنا تو آج تینوں کو مطلب تینوں بڑیاں جو ہیں سالیا توبہ اور امیہانی کا جو ہے وہ سکول چینج کریں آئیے ہمارے ساتھ اور یہ جو ہے کھڑی بھی ہے ٹائم اس ٹائم ہور ہے سارے دس کا اپنے پڑھا رہے چلے جانے تو چلیے جی میرے ساتھ چلیے یہ دیکھیں جی ہمارے بچے کھڑے ہوئے اے تالہ اٹھائے بٹا چلو یہ دیکھیں یہ چلو 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 آج شیب کہہ رہے تھے تمہارے وہ لینے ٹیسٹ لینے تمہارے ٹیسٹ ہے آج ہٹو 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 یہ رکشہ ان کا جو ہے وہ آ چکا ہے بند کر بڑ جو بڑ جو آجو 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 چل رہے ہیں جی ان کے سکول کی طرف اور دیکھتے ہیں وہاں میڈم کیا کہتے ہیں ابھی ان کے سیڈپکیٹ وغیرہ مجھے لینے ہیں سو سکول میں پہنچ کر دیکھیں گے کہ میڈم کے ساتھ جو بات ہوتا وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گے موسیقی 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 کالونی سے نکل کر بیچ کا راستہ اس کی تیسری گلی ہے یہ تیسری اور چوتھی گلی میں یہ سکول ہے تو پہنچ چکے ہیں ان کے سکول کچھوں کی دار وغیرہ بیٹھ ہے دیکھو وہاں سے دو گیٹ ہے میرے خیال ہے نا چلو 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 تو پہلا دن تم نے بیگ ہی اٹھا کے آنے اور کیا کر کے آنے بس امہانی کبھی ہم نے ادھر ہی کروا دیا کیونکہ اب امہانی فور میں ہوگی اور پھر بس بڑی کلاسز شروع جائیں گی ساتھ میں ان کی ٹیوشنز مغیرہ رکھوائیں میں اس لیے سوچا ہے کہ یہ بھی ادھر ہی آ جائے اسی سکول میں سالیہ توبہ تو ویسے بھی بڑی کلاسز میں اور ماشاءاللہ سے ہانی بھی بہت زیادہ لائک ہے اللہ پاک ان کو نیک بنائے تو ساتھ میں ٹیوشن نوڈ سر ہوتے ہیں تو ویسے بھی فیسز کافی زیادہ ہو جاتی ہیں سکول میں اڈمیشن کروانے کے بعد میں نکلے ہوئی ہوں کی پڑھانے اور آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سا منظر ہمارے پیچھے یہ جو راستہ ہے نا یہ راستہ بڑا خطرناک راستہ ہے کیونکہ ادھر ادھر آبادیاں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو ان راستوں میں مجھے ڈر بھی بڑا لگتا ہے کٹے کٹے پھر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے بس صبح پڑھانے آتی ہوں ہر گلی کا پتہ ہے کہ کون سی گلی کے ساں ہے اصل میں اوپر سے جائیں تو ذرا لمبا راستہ پڑ جاتا ہے سامنے بکریوں کا انتظار کر رہی تھی یہ گزر جائے تو میں جلدی جلدی جاؤں اس لیے ویڈیو بنانے کڑی ہوئی ہیں بکریوں بھی کافی زیادہ تھی مجھے ان سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے ایسے سڑک بن رہی ہے تو میں اسی انتظار میں کھڑی بھی تھی کہ وہ بن جائے پھر آگے جاؤں تو آج چکی ہوں یہ ہے جی ہمارا تقریبا تیسرا ٹیوشن دو اس ٹیوشن کے اچھوٹی کی ہے کیونکہ بچوں کبھی آپ کو دکھا کر آئیوں ایڈیوشن کروایا ہے تو ایک ٹیوشن جب پتری ہوں موریشن پر تو لوگوں نے کہا ہے کہ میں جو ہے ہم لوگ آج بچوں نے نہیں پڑنا آج بچے گھر نہیں ہیں تو وہاں سے پیدل یہاں تک آئیں تو اب یہ ٹیوشن لیں گے اس کے بعد ہوں جائیں گے یہ بہت بزرگ بندہ یہاں بیٹھ کر بچارہ مزدوری کر رہا تھا مجھے بڑا ہی ترس آیا تو میں نے کچھنے صدقے کہ تھوڑے سے پیسے ہیں وہ میں نے ایک کو دے دوں اور ایسے بھی میرا بڑا دل کیا کہ پہلے انٹرویو لوں بس دیر ہو رہی تھی پھر کب انشاءاللہ سو گھر آ گئی ہوں اور یہاں کیا بنا رہی ہوں فش بنا رہی ہوں تو یہاں فش میں کیا کیا بنے گا دیکھیں خالی پتلا بھی ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اور یہاں جو ہے یہ دیکھیں میری چائے بن رہی ہے کیونکہ گیسٹ آئے ہوئے اور ساتھ ساتھ جو ہے میں نے فش بنانے فش انہیں مسالہ لگا کر فریس کی رہی تھی آج آپ کے سامنے ہی جو ہے میں فش بناتی ہوں پیازوں کی میں نے کٹنگ جو ہے وہ کر لی ہے تو چائے بن چکی ہے چائے ہم لیتے ہیں جی اتار اور جگہ نہیں ہے نا یہ دیکھیں یہ گودھ میں رکھتا میں بنا رہی تھی ماما مجھے کپڑا دو جس سے میں اتار ہوں یہ پہنے نا یہاں ہم نے فرائی کرنی ہے جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو میں کرتی ہوتی ہوں جو ہی سوے کرتی تو یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اور ایک چمیت آئیل رہے ہیں اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک چمیت آئیل اس کے اندر ڈال چکا ہے تو یہ کیوں کہ تو ملے ہی زیادہ ڈال رہے ہیں تو پیس پر اور میں ہم سکن کر لیتا ہوں سماٹروں کی یقین کریں بھائی تاں ہوئی نہیں ہوں مکسری نہیں گی رہا ہے ہمارے ہمارا کام جانا ہوں سٹارٹ ہونا ہے اور یہاں جو سب سے پہلے میں رکھیں ہوں مکسری کے فیشیں کھرائی ہونے چل گئے میری جو فیش ہے یہ کھولی نہیں رہی تھی سو میں برف بنی بھی تھی تو میں نے ایسا کیک اس کو پورا ہی تبوے کے اوپر رکھ دیا اور اس کو تھوڑی سی میں نا سٹیم دوں گی اور گھی ویسے میں نے ڈال دیا ہے تاکہ یہ جو ہے تھوڑی سی ہماری اچھے سے گھل جائے اور یہاں سے میرا چلے مثالہ بھی ریڈی ہو جائے گا تب تک یہ بھی میری اور میں یہاں سے نا کر لیتی ہوں ٹوماٹروں کی کٹنگ میری بھی غلطی ہے کہ پہلے سے اس کو نکال دیتی نا تو اچھا ہو جاتا نا تو اب تھوڑی سی تنگی تو ہوگی مجھے لیکن یہ ہے کہ ہاں تھوڑا سا یہ فرائی بھی ہو جائے گا اور ویسے بھی مثالے میں نہیں ڈالا کرتے کیونکہ مچھلی گھل جاتی ہے کانٹے جو نا وہ الگ ہو جاتے ہیں آپ کو بھی کبھی موقع ملے اس طرح تو خیر نہ کیجئے گا کہ پورا ہی اٹھا کر دوے پر رکھ دیں یہ تو خیر ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے الگ سے فرائی کیجئے گا ان کے پیسیز کو فش کے اور اس کے بعد مثالہ بھون کر اور پھر فش آرام سے ڈال کر اور پانی لگا دیجئے گا تو بہت زبرداز ٹیسٹ آتا ہے بہت زبرداز کھلے کھلے سے جانا یہ فش کے پیسیز ہوتے ہیں سے دیکھیں گا کہ آپ سے پھر سکتے ہیں میں نے اس کی چاہی پھلٹ دی ہیں تاپ ہی اچھے سے کھول رہے اور یہ ہاں ہمارا جو ہے مسالہ بن رہا ہے سنپل مچھلی مسالہ بیسے تو وہ 1 کلو نہیں لگتا ہے دیکھنے کی پھر نہیں لیے لگتا ہے سکیم کیسے دوں گی بڑا پھلی، سکیم کی یہ دیکھیں یہ ہماری ہے جو اس سکیم سے جلدی سے خون جائی میسالہ لگا کر روک رکھ دی جاتی ہے یہ اڈیاز رہا تبلی لے تو تھوڑا کلوز کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہمارا ہو چکا ہے جی فرائی اور اس کے اندر ہم نے کرنے ہیں جی اپنے یہ ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے میں مثالیں شامل کروں گی زیادہ نہیں شامل کرنے نا تھوڑے تھوڑے کرنے تو کیونکہ کافی سارا مثالہ پہلے سے پہلے سے فیش پر لگا ہوئے تو ہم اس کے اندر تھوڑے تھوڑے مثالیں شامل کرتے ہیں تو اور تو مجھے کچھیں نا تھوڑے اس کے ساتھ ہوں دیکھیں بس اتنا سا نمس ہے ہمیں پاس پھر اتنی سیہل دیں اور یہ ہے جی ہمارے پاس اتنا صحیح اچار گوٹ مسالہ اور تھوڑا یہاں بھی آپ کو وزید کر رہتے ہیں کہ مچھلی کی کیا صورتے کھلا لیں یہاں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ابھی بھی نہیں کھلی تھوڑے تھوڑی کھول رہی ہے تو اس کی میں سارے سے نا جا ہم اتھارتے ہیں ہم ہم ٹھوڑی کی کو سٹ کرتے ہیں ہمیں سارے سے نے اس کے کھولکیں اس کے جانسے کا ہلکی آٹ کی ہیں یہ کچھن ساڑے کو سٹ کر لے کر ان کو ہر کچھنا زیادہ جم چکی ہے اس کا نکڑنا جانا وہ مشکل ہو رہے دیکھیں آپ سٹیم بھی دیئے میں نے کچھ ٹائم کے لیے دو منٹ کے لیے اور اس کو ہم سٹیم دیتے ہیں کچھ کچھ کی چیزیں وہ نکل آئے ہیں تھوڑا سا گھلی ڈال کرنا اور سٹیم دیتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے اور ہم سٹیم دیتے ہیں اور یہ بھی ہمارا مسالہ بھی ہاں رہی ہو رہا ہے اور باقی چیزیں وغیرہ میں ہم سٹیم دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ہلکی آنچ پر اچھے سے بن جائے گا اب میں اس کو کریوں جی فرائی کھل چکی ہے تو کچھ ٹائم کے لیے دیل کر رہا ہے کہ تھوڑی سٹیم اور دے دوں کیونکہ ہمارا یہاں مسالہ جو ہے وہ ریڈی کھنے والا ہے یہ دیکھ سکتے آپ ہماری کس طرح بنائی جا رہی ہے اس رات تو میں نے تھوڑی سی بنائی تھی تو اب جو ہے اہل بین کو یہ دینی ہے اس کی کس طرح سے یہ دیکھیں باقی تو سارا کھل چکا ہے اور یہاں مسالہ بھی ہمارا ریڈی ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اور سٹیم دے رہی ہوں تو یہ سٹیم دے رہیں تاکہ یہ جلدی سے ہمارا ریڈی ہو جائے دیکھیں گے ہمارا مکمل ہو چکا ہے اس کا پراسی دیکھیں پہلے مسالہ لگا ہوا تھا پھر طوے کے اوپر میں نے فرائی کیا تو وہ تھوڑا زیادہ برف کی وجہ سے دیکھیں تھوڑا ٹوٹ گیا نہیں تو یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتی نا تو آپ ان کو فرائی پین میں آرام سے فرائی کر کے اس کے بعد اپنے مسالے میں آرام سے ڈال سکتے ہیں تو ون بائی ون سارے اس کے اندر شامل کر دیں گے اور زیادہ چمچ نہیں ہلاتے یہ نہ ہو کہ یہ ساری جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم آرام آرام سے ساری فشیز جو ہیں اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے اندر میں نے پانی شامل کر دیا جتنا بھی آپ کو شوربہ رکھ رہے ہیں اگر آپ نے زیادہ رکھنا ہے تو یاد رکھئے گا کہ اب اس کے اندر ہم نے زیادہ چمچ نہیں ہلانا بلکل ہلکے ہاتھ سے ہلانا ہے اور طوے کے اوپر جو تھوڑے سے فشیز کے پیسیز رہے گئے ہیں وہ میں نہیں ڈا رہی کیونکہ اس کے اندر کانٹے ہیں شوربے کے اندر سارے کانٹے شامل ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جی ہماری بس دو منٹ میں ہماری فش بن کر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو یہ جو طوے کے اوپر پڑے ہوں ہیں چھوٹے چھوٹے پیسیز تو اس کو ہم ایسے ہی چٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم ایسے ہی کھا لیتے ہیں سارے جو پیسیز کو کیونکہ یہ بھی بہت مزے کے کرسپی کرسپی سے جو ہیں وہ لگ رہے ہیں سو اب بناوں گے جی میں چپاتیاں اور اس کو ہم فش کے ساتھ جو ہے پیش کریں گے بہت ہی مزے کہ ہماری خوشبو آ رہی ہے فش کی بہت ہی زیادہ زبردست خوشبو اٹھ رہی ہے تو ابھی تو یہ دیکھیں جی میں نے جو ہے نا یہ برف والی تھی اور میرا جو ہے اس کا تھوڑا سا مجھے خرابی مچ گئی ہے نہیں تو یہ ویسے بھی اچھی بن گئی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اس کے خوشبو اٹھ رہی ہے اگر آپ میری یہ نانا ہوتی برف نہ بنی ہوتی ہو مجھے جلدی نانا ہوتی تو پھر بہت ہی اس سے بھی زبردست بننی تھی اوپر جو چھلکے سے اتر گئے تھے یہ بھی نہ اترتے برکل ثابت ثابت سے جو ہے ہماری پیش رہے جاتی بس اب ان کو دے رہی ہوں جی بچوں کو آج سا سا کھانا دوں گی بچوں کو بھی بہت زیادہ بھوک لگی رہی ہے سب کو ایک ایک دینے کے بعد اس کے بعد جو ہے اپنی اور شویب کی جو ہے میں بناتی ہوتی ہوں بچوں کو نا دے تو میری عادت ہے بس جیسے ہی بنتی جائے میں تازی ہی بچوں کو نا دیتی جاتی ہوں تو یہاں دیکھیں میری فیش بھی مکمل ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو میں آپ کو اتار کے دکھاتی ہوں بچوں کو بھی ساتھ ساتھ دیتی ہوں تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اس کا جو ہے خوشبوڑ ہے ابھی میرے پاس نا خوشک دھنیا نہیں تھا وہ سوکا دھنیا جو ہوتا ہے نا سوری سبس دھنیا سوکا کہہ رہی ہوں وہ نہیں تھا وہ بڑا اچھا لگتا ہے نا اگر وہ ڈال دیتی نا تو بہت ہی زبردست لوک آنی تھی تو یہ دیکھیں ابھی بہت ہی اچھا جو ہے اس کا کلر آیا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے یقین جتنے میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہوں گے ان کے بھی موں میں پانی آ رہا ہوگا چلیں جی آج کے لئے اتنا ہی ہم کرتے ہیں جی کھانے کو انجوائے اور آپ ہمیں رکھے گے جی دعاوں میں یاد ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اب تک کے لئے اپنا رکھے خیال ہمیں رکھے گا دعاوں میں اللہ پیس